وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر کامل تبکل رکھتے ہیں اللہ پر کامل اعتماد رکھتے ہیں یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے سب کچھ اللہ کے آدمی یہ کہنا بڑا آسان ہے مگر اس کہے پر اعتماد کرنا دل سے یہ مشکل ہے الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جن لوگوں نے زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے استقامت کیا جم گئے ثُمَّ اسْتَقَامُ اسْتَقَامُوا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جم گئے کہ پھر چاہے وہ شدائد میں رکھے بلاوں میں رکھے چاہے عطاؤں میں رکھے چاہے بیماری میں رکھے چاہے صحت میں رکھے چاہے فراخ دلیم چاہے فراخی اور فراخی مال میں رکھے چاہے تنگ دستی میں رکھے چاہے خوشی میں رکھے چاہے پریشانی میں رکھے آندھیاں آئیں طوفان چلیں وہ ایسے جم جائیں کہ کوئی آندھی اور طوفان بھی حالات کی ان کی حالتِ ایمان کو متغیر نہ کر سکے بولیے ہم تھوڑی سی بات پر شکوے میں آ جاتے ہیں کہ جی سارا کچھ عبادت بھی کرتے نماز بھی پڑھتے حج بھی کرتے حج بھی کرتے تو غربت ہمارے لیے یہ ہے فاقی ہمارے لیے بیماری گھر سے جاتی نہیں ہے اتنی دعائیں کرتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی ہائے ہائے یہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں بندے سوچ تیرا کام کیا ہے تیرا کام دعا ہے یا قبولیت ہے بندہ خدا بننا چاہتا ہے بندہ مسئیبت یہ ہے کہ بندہ بندہ نہیں رہنا چاہتا خدا بننا چاہتا بندے کا منصب ہے دعا کرنا مانگنا بس بندے کا کام ہے دعا اور رب کا کام ہے عطا بندگی یہ ہے کہ تُو دعا کرے تُو مانگے منگتے کا بندے کا کام یہ ہے کہ تُو مالک سے مانگے وہ عطا کرے یا نہ کرے تیری مانگ کے اور تیری سمجھ کے مطابق یہ مالک کی مرضی ہے اور جب تُو چاہتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے دعا کرتے ہوئے تُو دعا کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے تُو ملا ہی نہیں تو کیا دین کہ مالک تُو خود بننا چاہتے ہو یہ اس کی مرضی ہے اس کی آثورٹی کیوں چھیننا چاہتے ہو اللہ کے ہاتھ سے ہم اللہ کی آثورٹی چھیننا چاہتے ہیں اب بات کو سمجھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دعا مسلمان کی رد نہیں ہوتی ہر دعا قبول ہوتی کیا ہر دعا قبول ہوتی حدیث پاک حدیث صحیح ہے ہر دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے مگر اس کی قبولیت کی تین شکلیں کتنی شکلیں ہیں تین شکلیں ہیں کبولیت کی پہلی ایک شکل تو یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا اس کے مانگنے کے مطابق عطا کر دے اللہ اس کے مانگنے کے مطابق عطا کر دے یہ قبولیت کی ایک شکل ہے دوسری شکل قبولیت کی ایک اور ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے دعا کیا کہ جو مانگا وہ عطا نہ کرے اسے بھی قبولیت دعا کہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے اللہ پر اعتماد اور توقع کا معنی بندے نے جو مانگا اس طرح ملے یہ ملے یہ ہو جائے جو مانگا وہ یوں ہی نہ ملے یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کیسے آکھ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مانگا وہ تو نہیں دیا اللہ نے اس کو دینا اس کے حق میں بہتر نہیں سمجھا اس کے بدلے اس جیسی کوئی اور نعمت دے دی اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور دعا قبول بھی ہو چکی اور مل بھی چکا اس نے ایک شے مانگی تھی مثلا مانگا تھا مجھے بیٹا مل جائے بیٹیاں ہیں بیٹا ملے اس کو بیٹا نہیں ملا وہ اسی دھندے میں پھرتا ہے کہ بیٹا نہیں ملا اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر بیٹا ملتا تو میں سمجھتا کہ دعا قبول ہو گئی اب یہ حکمت اللہ پاک کی ہے اس نے اس کے حق میں بیٹے کو اچھا نہیں جانا اس نے اس کے حق میں بیٹے کو اچھا نہیں سمجھا آپ کہیں کیوں تو جواب یہ ہے بھئی یہ اچھائی کو بہتر آپ سمجھتے ہیں یا مالک سمجھتا ہے اس نے اچھا نہیں جانا اس لئے بیٹا تم نے مانگا بیٹا نہیں دیا اور بیٹے کے بدلے اس نے ایک اور نعمت دے دی تمہارے کربار میں برکت دے دی تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس سے بچا دیا کسی کی موت ہونے والی تھی گھرم اللہ نے اس کو ٹال دیا بہت بڑی بلا ٹل گئی آپ کا بیٹا فیل ہونے والا تھا دوسرا یا بیٹی فیل ہونے والی تھی پاس ہو گئی کئی شکلیں اس کی سیملر اللہ نے نعمت دے دی اور آپ کو چونکہ وہ مانگی نہیں تھی اس لئے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجھے ملی حالانکہ وہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے وہ نعمت دی اگر وہ دعا بیٹے کی نہ مانگی ہوتی تو وہ نعمت بھی نہ ملتی وہ جو دوسری نعمت ملی آپ کو خبر نہیں مگر اللہ نے اس دعا کے سلے میں دی یہ قبولیت دعا ہے آپ کہیں جی بیٹا نہ دے نعم تو بیٹا اللہ کی نعمت ہے نہ دے نعم اس میں کون سی خیر ہے کیا اس میں کون سی خیر ہے تو جائیں سیدنا خیزر علیہ السلام سے پوچھ لیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خیزر علیہ السلام اکٹھے جا رہے تھے تو وہ کسی کا بیٹا تھا چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا تو خیزر علیہ السلام نے اس کو مار دیا اس کو مار دیا تو جب بعد میں وجہ بتائی تمام آمال کی اور افعال کی اور واقعات کی توجیہ کی جب بعد میں ایکسپلین کیا تو فرمایا خیزر علیہ السلام نے اس لیے مار دیا کہ اگر یہ جوان ہوتا کافر ہو جاتا اور اس کی بیٹے کی محبت میں اس کے والدین بھی اپنا ایمان اور آخرت خراب اور برباد کر بیٹھتے تو اس بیٹے کا زندہ رہنا اس کے والدین کی آخرت کی خرابی اور تباہی کا باعث ہوتا سو احسان کیا اس کے والدین کی آخرت بچا لی یہ بھی کافر ہو کے جہنم میں جاتا والدین کو بھی لے ڈوبتا اس کو بھی جہنم سے بچا لیا والدین کو بھی بچا لیا اور اس کے بدلے دعا کی کہ باری تعالیٰ نعم البدل عطا کر تو اس کے بدلے میں اللہ نے پھر انہیں بیٹی عطا کی اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی اور جو بیٹی عطا کی اس بیٹی کی نسل سے اللہ رب العزت نے گیارہ انبیاء پیدا کی اس کی نسل سے گیارہ انبیاء پیدا کی روایات آئیں ہیں کسی میں نو آیا ہے کسی میں گیارہ کا کسی میں تیرہ کا کسی میں زیادہ کبھی تذکر آیا ہے تو گیارہ انبیاء اس کی نسل سے پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے نعم البدل عطا کیا بندہ سمجھتا ہے کہ بیٹا ملے تو اسی میں خیر ہے اب یہ اس کی سمجھ ہے اور مالک کی سمجھ یقیناً بندے سے زیادہ ہے تو اس نے اس کے بدلے کچھ اور عطا کر دیا تو یہ بھی قبولیت دعا ہے کہ جو مانگا تھا وہ نہیں دیا اس کے بدلے کوئی اور نعمت دے دی تو یہ قبولیت دعا کی دوسری شکل ہے اب ایک تیسری شکل ہے قبولیت دعا کی آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ کہ نہ وہ دیا جو مانگا تھا نہ اس کے بدل میں کچھ دیا بلکہ اسے مؤخر کر کے آخرت میں جب نام عمال تلے گا اور آپ بلکل بے بس و بے کس کھڑے ہوں گے اس آخرت میں اس دعا کو عمال سالحہ میں بڑا بارہ وزنی شہ بنا کے ڈال دیا تاکہ آپ کی بخشش کا سامان بن جائے ساری دعائیں بندوں کی جو لوگوں کے اپنی سمجھ بوجھ اور حسب منشاہ پوری نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا پوری نہیں ہوئی وہ بھی قبول ہو چکی جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ قبول ہو چکی اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ کر لیا ہے آپ کے نام عمال میں جب قیامت کے دن آپ تنگی اور پریشانی میں ہوں گے وہ ساری دعایں آپ کی بخشش کے لیے سامان شفاعت کا بن جائے گی تو بولیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مومن کی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے اب یہ ہمارے کنسپٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری منشاہ کے مطابق ہو تو قبول ہے اور ہماری منشاہ کے مطابق نہ ہو تو قبول یہ ہماری سوچ اب یہاں ایک مثال دیتا ہوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے مظالم بڑھ گئے یہ توقل کی بات ہے توقل اور صبر اکٹھی جیز ہے اس کا نام بندگی ہے یہ کیفیت ہے کہ مومن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب پہ توقل کرتا ہے توقل یہ ہے توقل توقل یہ ہے کہ حالات جو بھی ہو جائیں دل ڈگمگائے نہیں مسائب و علام و شدائد و آفاد کی جتنی آندھیاں بھی چلیں توفان چلیں دل میں جو اس کے ایمان کی ثبات ہے استقامت ہے وہ جمع رہے اس کا درخت کمزور پودوں کی طرح اس طرح جھولے نہیں اس کیفیت کو توقل کہتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور بن اسرائیل پر جب فیرون کے مظالم بہت بڑھ گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور بن اسرائیل پر جب مظالم بہت بڑھ گئے فیرون کے بہت تو آپ نے بددعا کی یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ اس فیرون کو غرق کر اور غرق ہونے تک اسے ایمان کی توفیق نہ دے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا غرق ہونے تک ایمان کی توفیق نہ دے اور غرق کر دے اسے اتنے مظالم اس نے کیے تیرے دین کے خلاف اور تیرے پیغمبر کی خلاف اور تیرے پیغمبر کی امت کے خلاف اب قرآن مجید میں آتا ہے آپ کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور وحی بھیجی اور وحی بھیج کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی عجیبت دعوت کمہ